موسیقی جہانگیر خان نے تقریب کشان بڑھائی چیئرمن پی سی بی فرنچائزز کے مالکوں اور دیگر شخصیات کی بھی شرکت پی ایس ایل پائیف کا افتتاحی میچ نفائی چیمپین گلیڈیئیٹرز اور یونائٹڈ ہوں گے مدے مقابل دونوں ٹیمز کو کئی بڑے بڑے کرکٹرز کی خدمات حاصل کوئیٹا کی ٹیم میں سرفراز احمد، شین واتسن، جیسن روے، بین کٹنگ، ٹائمل میلز، نسیم شاہ شامل اسلامباد کی طرف سے ڈے اسٹون، کولن انگرام، شاداب خان، ڈیوڈ میلان، لیوک رونکی، فہیم اشرف مچائیں گے حل چل پی ایس ایل میچو کے لیے سیکیورٹی سخت کراچی میں ٹرافک پلان بھی جاری نیشنل سٹیڈیم آنے کے لیے یونیورسٹی روڈ، شہید ملت روڈ اور راشد منحاس روڈ کھلے رہیں گے حسن سکوائر، یونیورسٹی روڈ، ایکسپو سینٹر، غریب نواز گراؤنڈ، ڈالما، برانہ لیاقت کالج، پارکنگ پوائنٹس قائم جہاں سے شیٹل سروس کے ذریعے شائقین کو سٹیڈیم لائے جائے گا پارکنگ کے لیے اصل شناختی کا ڈور، ٹکٹ دکھانا ہوگا کراسی والوں کے لیے ایک اور مشکل تیار شہر کے مختلف علاقوں میں پیٹرول کی قلت شہریوں کو شدید مشکلات شہر میں کئی مقامات پر پیٹرول پمپ بند، کھلے پامپس پر لمبی کی تارے لگئیں کئی پامپس پر مہنگے داموں پیٹرول کی فروغ پی اے سو ترجمان کا کہنا ہے بائیس ٹرمینل سے پیٹرول کی فراہمی جاری ہے شہر میں پیٹرول بہران کا کوئی خدشہ نہیں اقتصادی رابطہ کامیٹی کا اجلاس تیس مئی تک پیاس کی برامت پر پابندی آئی ساڑھے بیاسی لاکھ ٹرن گندوں کی خریداری کی منظوری دے دی روان سال ایک ہزار تین سو پینسٹھ روپے من کے حساب سے گندوں خریدی جائے گی اجلاس میں تریمو ہیڈ ورکس پر آر این ایل جی کی دستیابی کی منظوری دی گئی نیا پاکستان ہاؤزنگ اتھارٹی اور دیگر منصوبوں کے لیے رکوم جاری کرنے کی بھی منظوری حکومت کے خلاف نونلی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو کہتے ہیں موقع ملے تو حکومت کو گرا دیں امید ہے آپوزیشن لیڈر شہباز شریف جلد پاکستان آئیں گے حکومتی معاشی پالسیوں سے عوام تنگ آ چکے حکومت کے اپنے نمائندے کہتے ہیں مہنگائی بہت تیزی سے بڑی ہے سین کابینہ کی آئی جی کے خلاف ایک اور چارشیش پریفنگ کے مطابق ایم پی اے نے آئی جی کو بارہ فروری کو خط لے کر صورتحال سے آگاہ کیا آئی جی کی طرف سے سوس روی اور غیرز میداری کا مظاہرہ کیا گیا اجلاس میں پولیس کی کارکردگی ریپورٹ بھی پیش پیشاور کا بی آٹی منصوبہ خزانے کو جونگ کی طرح چوسنے لگا منصوبے کی تکمیل کے لیے فنڈز کم پڑ گئے پروجیک نظرستانی شدہ فرنڈ سے بھی مکمل نہیں ہوگا پیشاور ڈیویلپنٹ آتھارٹی نے بس ریپی ٹرانزٹ منصوبے کے لیے مزید چار ارب اٹھائیس کروڑ روپے مانگ لیے ہمید لاہور سے ہم اچھا سوچ کرنے پڑے تھے the way Karachi stood up and welcomed and embraced the HBL PSL it is only appropriate we pay back Karachi by having the opening ceremony here I thank the Sindh government and the Karachi people for this I know there is a lot of inconvenience that goes on in the city جب ہم لوگ یہاں matches کھیلتے ہیں انشاءاللہ that is a temporary phase which will get phased out in the next year or two but that is the main reason کہ ہم یہاں Karachi میں کر رہے ہیں HBL PSL کا opening یہ جو league ہے یہ ہم لوگ کی نہیں ہیں یہ پاکستان کی ہے it makes the the پورا ملک اس کے پیچھے ہے the amazing کہ جس طرح ہمارے fans ہیں جس طرح انہیں سپورٹ کی ہے HBL PSL کو میرے خیال میں تو اصل وجہ HBL PSL کی کامیابی ہے ہمارے fans جس passion سے جس جو سے انہیں سپورٹ کی ہے HBL PSL کو اس کا I doubt کہ اتنا مقابلہ کوئی اور ملک میں ہو سکتا ہے آج آپ نے دیکھوگا you're all there ہم لوگوں نے trophy unveil کی ہے and it was only appropriate کہ میں سمجھتا ہوں کہ one of the greatest sportsmen of Pakistan in fact one of the greatest sportsmen in the world جھانگیر خان اس میں involved تھے cricket کی جو spirit of cricket ہے وہ بھی یہ کرتا ہے کہ recognize excellence give respect اس سے بڑی respect ہم دے نہیں سکتے تھے جھانگیر کو then asking him to be involved in the premier cricket event in Pakistan so I'm grateful کہ وہ آئے ان نے ہماری مدد کی and he is very much supporting HBL PSL 5 بہت کچھ ہو چکے ہیں اس سال کرکت میں ایک سو نوہے مجھے کھے لے گئے سوہاں the heaviest season in Pakistan in Pakistan cricket's history 12 domestic events 190 matches 2 home internationals Sri Lanka or Bangladesh کے خلاف ongoing MCC tour ہماری team in between Australia گئی ہے there have been women's cricket activities junior under 19 under 16 there's a massive amount of cricket going on اس کے ساتھ اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ PCB خود ایک transitional stage سے جا رہا ہے constitutional changes administrative changes مگر ہمارا جو مقصد ہے focus ہے is simply to make Pakistan cricket board a professional and highly efficient organization working completely transparently and جو ہم بننا چاہتے ہیں is to become a role model for other sports in Pakistan because with good governance comes better sport اگر آپ کی governance اوپر ٹھیکنے ہوگی تو sport بھی ٹھیکنے ہوگا اسال we saw the return of test cricket in Pakistan after 10 years it was جو سب سے بڑا مجھے اس میں جو اچھی بات لگی is ہمارے players کا reaction players جو دس سال سے کھیل رہے ہیں انہیں کبھی پاکستان میں test cricket نہیں کھیلی تھی انہیں یہ کبھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ جو whole crowd کا support ہوتا ہے اس سے کیا psychologically اثر پڑتا ہے so it was the biggest میرے اس میں reward for me personally was for the players کہ they feel they are loved and owned by Pakistan as far as HBL PSL 2020 is concerned the amount of interest has been incredible around the world after all over 450 foreign players registered to be considered for the event in the end 36 have been chosen by six franchisees but it reflects the confidence of the foreign teams to come and play in Pakistan the players are saying and they're putting their money where their mouth is by saying welcome to Pakistan this is a endorsement Pakistan can't happen in my موسیقی